اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کہتی ہوں آپ لوگ کھیری اچھے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی کھیری اچھے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں امراض فور ڈسکوریز اور میں نے کہتی ہوں ہر روز آپ کے لیے ایک امیجنگ ریسپی تو اسی طرح جو آج کی میری ریسپی ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ امیجنگ ہے بہت ہی اتھینٹک ریسپی ہے تو ریسپی کو مسمت کیجئے گا آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مٹن ران روز یعنی کہ مٹن لیک روز کریں گے ہم اور یہ اتنی پرفیکٹ ریسپی ہے نا کہ اگر آپ ایک دفعہ میری طریقے سے گھر پر اس طرح سے بنا لیں گے تو دوبارہ کبھی آپ باہر سے نہیں کروائیں گے کیونکہ بہت ہی امیجنگ ریسپی ہونے والی ہے تو چلیے پھر بسم اللہ پر کر ہم ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ میں نے مٹن ران لے لیا یعنی کہ لیک ریلی ہے اور اسے میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا واش کرنا ضروری ہے تاکہ اوپر سے جتنا بھی اس کا ڈسٹ بغیرہ ہوتا ہے وہ اتر جائے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے اتنی اچھی طرح واش کیا کہ بلکل کلین ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ یا کٹاو ادرک لیسن کچھ بھی آپ کے پاس ہو وہ ایڈ کر دیجئے گا اگر آپ کے پاس سرکا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ یا کٹاو اگر آپ کے پاس سرکا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سرکا ایڈ کرتے ہیں تو وہ زیادہ پر فیکٹ ہوگا تو آپ میں کہتا ہوں آپ سرکا ایڈ کریئے گا اور آپ نے دیکھا اس نے پانی چھوڑ دی جاتا تا تاکریبا میں نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا ہے اور اس کا کلر بھی کافی ہاتھ تک اوپر سے چینج ہو گیا جیسے کہ ہم نے اس کو فرائی کیا ہوتا ہے تو اب میں نے اسے بوش کر کے اچھی طرح اس کو فرائی کرنا ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ اور بلکل امیزنگ ریسپی ہے اگر آپ اسی طرح سے بنائیں گے تو آپ کا بھی بلکل پرفیکٹ اسی طرح سے مٹن ران ہے جو وہ گھر پر بن کے ریڈی ہو سکتی ہے تو ہم نے اسے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر گورڈن براؤن سا کلر آجیں اور فریم کو آپ نے ہائی رکھ لینا ہے کیونکہ میں نے فریم کو ہائی رکھا ہوا ہے اور میں نے اس کو تقریب پانچ سے چھ منٹ کے لیے چاروں طرف سے اچھی طرح سے میں نے اسے کوک کیا ہے یعنی کہ فرائی کر لیا ہے تو چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں تو اسے تو ہم نے فرائی کر کے سائٹ پر کرتی ہے اب ہم نے اس کے لیے میری نشن تیار کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے میں نے لی ہوئیہ کریم اگر آپ کے پاس کریم نہیں نہ موجود تو آپ نے دہی لینی ہے لیکن دہی وہ لینی ہے جو اچھی طرح سے ٹھیک ہو کافی گاڑی ہونی چاہیے جو آپ کے دہی ہو اسی وجہ سے میں نے کریم کا یوز کیا ہے اگر ہم کریم یوز کریں گے نا تو جو ہمارا مسالہ ہے جو ہم اس کی کوٹنگ کریں گے نا تو اچھی طرح سے اوپر وہ ٹھہر جائے گی دہی اگر پتی ہوگی تو اوپر ٹھہرے گی نہیں اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ ایک بپا کریم کا لیا ہے فریش کریم یوز کی ہے اس کے بعد اس کے اندر نورمل سپائسی جائیں گے لیکن زیادہ تعداد میں جائیں گے اور بہت ہی سپائسی بہت ہی مزے کی یہ بن کے رڈی ہوگی آپ نے دیکھے میں نے اس کے اندر سولٹ ایٹ کیا ہے بلیک پیپر پاوڈر یہ ساری چیزیں ایٹ کیا ہے میں نے اس کے اندر ویسے میں ڈسکرپشن میں اس کی سب چیزیں نوٹ کر دیتی ہوتی ہوں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اب اس کا کلر تھوڑا مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ریٹ فوڈ کلر ایٹ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس پارٹ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیسٹ میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا تو دیکھیں ٹھیک سے ہم نے اس کی کوٹنگ ریڈی کر لیا ہے تو اب ہم نے جو اس کو لیک کو روست کیا ہے اس کے اوپر اس طرح سے ہم نے کوٹنگ کر دینا ہے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو بلکل مت بولیے گا بل ایکن بھی دبا لیجئے اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو پہلے سی میل جاتا ہے اور آپ مجھے فیس بوک، انسٹاگرام اور ٹک ٹک پر بھی فولو کر سکتے ہیں نمراس فور ڈسکوریس کے نام سے پھر یہاں پہ دیکھیں جتنی بھی ہم نے اتیار کی ہوئے ہیں یہ سپائسیز وغیرہ وہ اس کے اوپر ہم نے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہونے کی وجہ چاہے اس کو اوپر ٹھہرتا جائے گا اور اگر آپ کو میری ریسپیس اچھی لگ رہی ہیں تو مجھے لازمی کمنٹ میں بتایا کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اس طرح کے اچھی ریسپیس لے کے آتی رہوں اب میں نے تو اسے کوٹ کر کے میں نے اسے صبح کی ٹائم کوٹ کیا اور رات کو میں نے اسے فائی کرنا تھا تو قریبا میں نے اسے پان سے چھ گھنٹے رکھا ہے ریسٹ دیا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو پھر بھی آپ نے اسے کم از کم دو گھنٹے کے لیے لازمی ریسٹ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کے اندر تک جو مسائلے ہیں وہ کوٹ ہو جائیں اور اچھی طرح سے اندر تک سوٹ بنیں اور جو میں نے اسے پان سے چھ گھنٹے کے لیے رکھا ہے اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ بار بار اسی طریقے سے بنائیں گے اب میں نے یہاں پہ دیکھئے ایلومینیوم فوئل لیا ہے اور اس کو کور کر دیں گے پہلے تو میں نے اس کو کور کر دیا پھر جب ہم نے اسے سٹیم کرنا تھا یعنی کہ اسے پتی لے کے اندر رکھنا تھا تو یہ تھوڑی سی بڑی تھی پھر مجھے تھوڑا سا سائٹ سے اس کو کٹ کرنا پڑا تھا میں آپ کو دیکھاتی ہوں برحال آپ نے اس کو اچھے طرح سے کور کر دینا کہیں سے بھی یہ گھلے نہ ہو اب یہاں پہ ہم نے پانی لیا ہے خوشبو کے لئے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہاں پہ میں ایٹ کروں گے بادیان، لونگ، بڑی لائچی، چھوٹی لائچی اور دالچینی کے ٹکرے ان سب چیزوں کو ایٹ کر دیں گے پانی میں بوائل آنے دیں گے اس طرح سے سٹیمر رکھ لیں گے اور یہ دیکھیں جب میں ایٹ کرنے لگی تھی تو یہ سائٹ سے اندر نہیں جا رہا تھا پھر میں اسے تھوڑا سا کٹ کر کے ایٹ کی ہے دیکھیں کہ تیسانی سے ہو گیا لیکن جب میں نے اسے کٹ کیا تو تو مجھے ایرومینیوم جو فوئل ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر لگانے پڑی تھی تو اسی وجہ سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گے جس بھی برطن میں آپ اسے سٹیمر کر رہے ہیں وہ اچھی طرح سے سٹیمر رہا ہے تو اب ہم نے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے ویسے پکانا ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو ڈیفرنٹ ریسپی بتانی ہے تو یہاں پہ میں نے اسے تقریبا 98% شوف کی ہے یعنی کہ میں نے اسے دو گھنٹے کے لیے سٹیم کی ہے اور آپ دیکھیں جب ہم اس کے اوپر سے لگائیں اتاریں گے یہ جو الومینیوم فوئل ہے تو آپ کو نظر آرہا ہوگا جو اس کی کوٹنگ ہے بھی تھوڑی سی ہے اب ہم نے اسے کیا کرنے اسے فرائے کرنا ہے اسی وجہ سے میں نے اسے 98% کی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے فرائے نہ کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے 3 گھنٹے کا لازمی دیں یعنی کہ سٹیم کریں تاکہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اندر تک اس کا ٹیسٹ چل جائے تو دیکھیں اب میں نے اسی پین میں پتیلے میں اویل آئٹ کر دیئے تھا اویل جب گرم ہوا تو میں نے اس طرح سے لیکٹ کو آئٹ کر دیا دونوں طرف سے ہم اسے گولڈن باون کر لیں گے یہاں پہ بھی اگر آپ اسے فرائے نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے اومن میں رکھیں تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لئے رکھ دیجئے گا تاکہ اچھی طرح سے اس کے اوپر ایک گولڈن پاؤنسا کلر آجے تو ماشاء اللہ سے دیکھیں کبتی زبردستی آج کی ہماری ریسپی ہے میں نے آپ کو ایک ایک سٹیپ فل ڈیٹیل سے بتایا اور جو اس کے اوپر آپ مسالہ دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ مزک ہے اصل ٹیسٹ تو اسی کا بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے چیز کو اچھی طرح سے چلیے پیر دیر کی سواد کیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنا زیادہ اندر سے سوٹ اور اندر تک اس کے ذائقہ تھا اگر تو آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا بھی بیوکل پرفیکٹ اسی طرح سے ریسپی ریڈی ہوگی دیکھیں کتنا زبردست اور کتنا مزے کا بن کے ریڈی ہوگا ہے تو چلیے پی آپ بھی اسی طرح سے بنائیں اور مجھے لازمین کمنٹ میں بتائیں آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک شن کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ